بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک سو اور ستاسی یعنی یہ ایک ہی آیت ہے تقریبا دو آیات ہیں سوری ان پر بات ہوگی انشاءاللہ تو پہلے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوہ ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور پھر حضرت مولانا شفیشتر علی صاحب کی طرف جائیں گے اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں یہاں تک اس کا ترجمہ لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بی بیوں سے بے تکلف صحبت کرو وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرُ اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے ثُمَّ اَتِمُوا الصِّيَامَ الْلَيْلِ اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو وَلَا تُبَاشْرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور ان اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتقاف میں بیٹھے ہو تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں لہٰذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اسی طرح اللہ اپنے نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاقہ وہ تقوی اختیار کریں ناظر مہترم آج کی آیات کی تلاوہ ترجمہ سماعت فرمایا ہے آپ نے جائیں گے حضرت مولانا شفیش اترالی صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بہت شکریہ پرگام تشریف آوری کے لئے آج کی آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے اور ہم نے جسارت کی آپ کی خدمت میں تلاوہ ترجمہ کرنے کی اور سعادت بھی ہے ایک طرح سعادت حاصل کی تو بارال آج کی آیات کا مفہومی تفسیری خلاصہ پہلے جانے گے آپ سے اور پھر اپنے سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم ام آباد ناظرین اکرام جیسے کہ گزشتہ نشست میں یہ بات سامنے آئی کہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے شکر گزاری چاہتے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے تقوی چاہتے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے راستبازی چاہتے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے اپنا قرب چاہتے ہیں تو یہ جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دیں کہ میں ان کے بہت زیادہ خریب ہوں میں ان کی دعاؤں کو کوئی بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور تو چاہیے کہ لوگ میری حکم کی تعمیل کریں اور چاہیے کہ لوگ مجھ پہ ہی حروسہ رکھیں مجھ پہ ایمان رکھیں تاکہ وہ سیدھے راستے پہ چلنے والے بن جائیں آگے اللہ تعالی نے روزے سے متعلق کچھ احکام ذکر فرمائے روزے کے بارے میں جیسے گزشتہ نشست میں بھی بات آئی کہ کچھ تدریجی طریقے سے احکام نازل ہوئے تو شروع میں روزے کا تصور یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد جب تک آدمی لیٹ نہ جائے سو نہ جائے اس وقت تک وہ اس کو کھانے پینے کی اور مباشرت کی اجازت تھی اور جب سو جائے اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا تو اس سے جائے وہ کچھ تنگی محسوس ہونے لگی کچھ مسائل پیدا ہونے لگے تو اس پر اللہ تعالی نے یہ مزید ریایت دے دی اور فرمایا کہ روزے کی رات کو اپنی بیویوں کے پاس جانا یہ اللہ نے تمہارے لئے حلال قرار دے دیا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ عورتیں یہ تمہاری بیویاں ہیں تمہارے لئے لباس کی طرح ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو صحیح اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کوئی بات معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو حکم تھا اس حکم کے نتیجے میں تم لوگ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے یعنی جو حکم تھا وہ تمہیں بھاری لگ رہا تھا اس پر عمل کرنا تمہیں مشکل محسوس ہو رہا تھا تو فتابہ علیکم اللہ تعالی نے تم نے جائے وہ یعنی اس تنگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا عذر پیش کیا تو اللہ تعالی نے اس کو قبول فرمایا اور جو غلطی ہوئی ہے اس کو اللہ نے معاف کر دیا اب تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ روزے کی راتوں میں بھی تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو اور اس کا مقصد جو ہے وہ اسلام میں کوئی بھی کام جو ہے وہ مقصد سے خالی نہیں ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان جو اپنی یعنی میاں بیوی جو مباشرت کرتے ہیں صحبت کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہے اور مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی وہ باخرے ہے اور اللہ تعالی اولاد کی شکل میں تمہیں نعمت عطا فرمائے اور کھانے پینے سے متعلق بھی شروع میں یہ حکم تھا کہ جب تک آدمی لیٹ نہ جائے اس وقت تک کھا پی سکتا ہے اس کے بعد نہیں کھا سکتا تو اس میں بھی توسیع کر دی گئی اور یہ فرمایا کہ کہ اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو جب تک کہ فجر سے پہلے کی جو سیاہ دھاری ہے وہ اور سفید دھاری جہے ان میں الگ الگ نہ ہو جائیں یعنی جب تک کہ صبح صادق وہ طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک تمہیں اجازت ہے اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد جب صبح صادق طلوع ہو جائے اس کے بعد پھر رات تک آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے روزے کے جو یعنی فرائض ہیں ان کا خیال لگنا ہے اور پھر آگے اعتقاف کی طرح بھی اشارہ کر دیا کہ یہ حکم جس میں جو اجازت دی گئی ہے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی یہ اجازت اس صورت میں ہے کہ جب آدمی اعتقاف میں نہ ہو اور اگر کوئی شخص اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے اس کو اعتقاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے تو اس کے لئے پھر یہ پابندی ہے کہ وہ اعتقاف کے دوران جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو احکام روزے سے متعلق بیان ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ہیں اللہ نے یہ حدیں باندھی ہیں مقرر کر دی ہیں تو ان حدوں کے قریب مت جاؤ یعنی ان کو مت توڑو اور اللہ نے جو حکم مقرر کیا ہے اس حکم کے اوپر اس کی روح کے مطابق عمل کرو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر تمہارے لئے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے اور پھر آخر میں پھر فرمایا شاید ان میں تقویٰ کی صفت سے تو اول اور آخر گویا کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے تقویٰ پریزگاری کا حصول ہے بہت بہت شکریہ حضرت جزاکم اللہ اچھا یہاں اگر ہم دیکھیں تو پیچھے روزے کی بحث ہی چل رہی ہے یعنی روزے کے حکام پر بات ہو رہی ہے ساری چیزیں روزے کے متعلقی ہیں جس پر ہم نے پچھلے چیز میں بات کی آج ہم نے جو آیت پہلی آیت آج کی بڑی ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اس پوری آیت میں یرشدون تک بظاہر روزے کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ یعنی روزے کی بحث سے ذرا سا مفہوم یہ تبار سے خارج معلوم ہوتی ہے اور آگے پھر وہی ظاہر روزے کے حوالے سے باتیں ہیں تو یہ آیت درمیان میں یعنی کیوں اس کے کیا مقصد ہے کیا حکمت ہے اس آیت کا بڑا گہرا ربط ہے ماں قبل کے ساتھ اور ماں بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کریم کا اجاز ہے قرآن کریم کی یہ بلاغت ہے کہ قرآن کریم احکام کے ساتھ ساتھ ان کے مقاصد کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ کوئی بھی حکم ہے تو اس حکم کا مقصد کیا ہے اس کے حکمت کیا ہے تو یہ روزہ ہے روزہ جو عبادت ہے یہ عبادت ایک دینظیر جو بے مثال عبادت ہے اور اس عبادت کا سے حاصل کیا ہوتا ہے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے قرب خداوندی ایک حدیث میں بھی آتا ہے ایک صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے مجھے اللہ کا خاص قرب حاصل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزے رکھا کرو اور پھر فرمایا کہ اس لئے کہ روزے کی کوئی نظیر نہیں ہے یعنی عبادات میں باقی عبادات سے روزہ اس لئے مختلف ہے کہ باقی عبادات میں ریا کا احتمال ہوتا ہے یعنی ریاکاری کی گنجائش ہوتی ہے کہ آدمی جو اس میں کوئی دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے وہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری کا احتمال بھی نہیں ہے یہ خالص انسان اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے تو اس لئے اللہ کے قرب کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے روزہ تو اس آیت میں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ فَإِنِّ قَرِيبِ اللہ تعالی نے اس قرب کا جو تعلق ہے روزے سے اللہ اور بندے کے درمیان جو حاصل ہوتا ہے اس تعلق کے طرف اشارہ کیا کہ میں تمہارے ان چھوٹے موٹے اور ٹھوٹے پھوٹے عمال کے بدلے میں بھی میں تمہارے اتنے قریب آتا ہوں کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو پچھلی آیت ہے اللہ کی قبریائی بیان کریں اللہ کو پکاریں اللہ کو یاد کریں تو بعض صحابہ اکرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھا سوال کیا انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم کیسے پکاریں اللہ کو اگر اللہ دور ہیں تو ہم ذرا زور سے پکاریں اور اگر اللہ قریب ہیں تو ہم آہستہ پکاریں تو اس پر یہ آیت اتری کہ میرے بندے اللہ کو کیسا پیار آتا ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ میرے بندے جو میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں قرآن مجید میں دوسری جگہ میں بھی اس قربت کو ذکر کیا گیا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّ الْوَرِيدِ کہ ہم انسان کے شہ رکھ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں تو اس قربت کا یعنی روزہ یہ اللہ تعالی کی خاص قربت کے حصول کا ذریعہ ہے تو اس لیے اس آیت کو اس کے زمن میں ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور جیسے ہم نے پچھلے نشست میں بھی عرض کیا تھا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ ہے اللہم ابن کسیر رحمہ اللہ نے خاص طور پر کہ یہ روزہ رکھنے کے بعد یعنی افتاری کا جو وقت ہوتا ہے یہ وقت خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس آیت کی روشنی میں اس آیت میں اس کی طرح اشارہ ہے کہ جب انسان دن بھر اللہ کی حکم پر عمل کرتے ہوئے بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے اور پھر اللہ کی حکم کو مکمل کر چکا ہوتا ہے تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے تو اس لیے یہ بڑا خاص موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پر ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ سے جہے وہ اپنی ضروریات اللہ کی خدمت میں پیش کریں اور اپنی حاجتیں پوری کرنے کیلئے ہم اللہ سے دعا کریں تو یہ بڑا خاص موقع ہے اس موقع کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے یہ پیشے بحاث ہے حلال کیا اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ وہ چیزوں سمجھ میں آنے والی ہیں بظاہر یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہن لباس اللہ کو مانتم لباس اللہ ہن وہ تمہارے لئے لباس ہیں تم ان کے لئے لباس اور لباس کیسے ہے کیا ہے لباس کسے یعنی تشبیح کس وجہ سے دی گئی ہے بڑی اللہ تعالیٰ نے بلیخ اس میں تشبیح دی ہے میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ بہت ہی قریبی تعلق ہوتا ہے بہت ہی گہرہ تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیح دیئے لباس کے ساتھ کہ جیسے انسان جو ہے وہ اس کے انسان کا جو لباس ہے اور لباس کے بغیر انسان جو ہے وہ کچھ نہیں ہے یعنی انسان کا لباس اس کی پہچان ہے اور انسان کا لباس اس کے سب سے زیادہ خریب ہوتا ہے تو اسی طرح میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ تعلق ہے یعنی میاں بیوی کے درمیان پرائیویسی نہیں ہوتی یہ اس آیت میں اس کو ذکر کیا گیا ہے اور اس میں بلاغت آپ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اس پر اکتفاہ نہیں کیا یعنی کہیں آج کے دور میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں مردوں کو ہی زیادہ اہمیت دی ہے اور عورتوں کو وہ اہمیت نہیں دیا آپ دیکھیں اللہ نے یہاں دونوں کو برابر درجہ دیا فرمایا کہ کہ وہ تمہارے لیے لباس کے درجہ میں ہیں اور تم ان کے لیے لباس کے درجہ میں ہوں تو میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ تعلق انتہائی قرب کا محبت کا مودت کا یہ تعلق ہوتا ہے تو زمنان یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے زمن میں اس قرب کی طرح اشارہ کیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے زیادہ خریب ہوتے ہیں جیسے کہ لباس ہوتا ہے بہت شکریہ اچھا آگے یہ ساری میاں بیوی کے تعلق کی بات ہی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا اس کی وضاحت آپ نے فرما دیئے یہاں آگے وَلَا تُبْأَشْرُونَ وَنْ تُمْعَا کیُفُونَ فِي الْمَسَجِد چھیک ہے آپ لوگ یہ کرو یہ میں نے حلال کر دی ہے آپ کے لئے لیکن احتقاف کے حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے احتقاف کا زمنان جکر آ گیا تو احتقاف پہ بھی بات کر لیتے ہیں احتقاف شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ بہت لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں سعادت سمجھ کے کرتے ہیں اور کراچے میں تو محول یہ ایسا ہے یعنی پہلے عشرے میں بوکنگ ختم ہو جاتی مساجد میں تو احتقاف کا مفہوم اور مقصد اگر ہم آپ سے جانے تو وہ کیا ہے جی ہاں احتقاف یہ اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں آتمی جا کے بیڑ جاتا ہے اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے اللہ سے اپنے راز و نیاز کرنے کے لیے تو یہ بہت خوبصورت عبادت ہے ویسے تو رمضان کے تمام لمحات جو ہے وہ خرب خداوندی کے لمحات ہیں جیسے اوپر آیات کے زمن میں عرض کیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک خاص الخاص موقع انعاد فرماتے ہیں یعنی پورے سال میں تیس روزیں ہم رکھتے ہیں اللہ کا خرب حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں سیام ہوتا ہے رات کو خیام ہوتا ہے لیکن پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کو جو بہت زیادہ اللہ کی توفیق سے فیضیاب ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جائے وہ اللہ نے عبادت بہت خوبصورت عبادت دی ہے اور وہ عبادت ہے اعتقاف کی اعتقاف کا معنی عقوف کہتے ہیں کسی جگہ ٹھر جانے کو اور اعتقاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی جمیلوں سے اپنے آپ کو ایک طرف کر کے اللہ کے گھر میں جا کر بیڑ جائے اور شب اور روز جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزارے اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمت اور توفیق کی دعا کرے کہ آئندہ زندگی جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی اس کو توفیق مل جائے تو اور اللہ کو یاد کرے ذکر کرے تلاوت کرے تو سال میں یہ دس دن ہوتے ہیں کہ جو دس دن انسان گویا کہ اللہ کے لئے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے اللہ کے گھر میں اللہ کے دروازے پہ جا کے بیڑ جاتا ہے اللہ سے اپنی مرادیں پوری کرنے کے لئے اور اپنے گناہ بخشوانے کے لئے تو بہت بھی خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ نے اعتقاف کی صورت میں ہمیں یہ عبادت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے تو بہت بھی خوش نصیب ہیں لوگ کہ جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اعتقاف بہت بڑا ذریعہ ہے شب قدر کی جو فضیلتیں ہیں جو برکتیں ہیں انوارات ہیں ان کو حاصل کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے تو دسیوں مسائل ہوتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتا توجہ ہوئی اکسلی نہیں ہوتی لیکن جب اعتقاف میں ہوتا ہے تو وہاں انسان ہر راب روٹین بنا سکتا ہے ایک معمول بنا سکتا ہے جس میں وہ اتنی عبادت کر لے جس سے اس کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو اعتقاف شب قدر کی جو بے پناہ اور بے حساب فضیلتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں بار بار توفیق عطا فرمائے آمین بہت شکریہ اچھا یہاں آزد یہ ہے پیچھے اس آیہ سے پہلے پکلو وشربو کھاؤ پیو موج کرو حتی اید بینا لکھم الخیط العبیض من الخیط الاسود یہ تھوڑی سی پیچیدہ سی بارت ہے اس پیچیدگی کو ذرا سا کھولی ہے کیا مطلب ہے خیطِ اسوا بیعظر خیطِ اسواد کا دیکھئے پیچیدہ شاید آپ نے اس حوالے سے کہا جی میں نے اس میں آتا ہے اس کی شان نزول اس میں بھی اس آیت کی تفسیر میں بھی واقعات صحابہ اکرام گزد آدی ابنہ ہاتھ مشہور صحابی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اس میں اشتباہ ہو گیا تھا اور انہوں نے دو دھاگے ایک سفید دھاگہ ایک کالا دھاگہ وہ اپنے تکیہ کے نیچے رکھا اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اس کواقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ آپ کا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ سارا افق اس کے اندر آگیا تو یہاں اس سے مراد قرآن کریم جو ہے یعنی بلاغت کی زبان بلا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے علم بلاغت کتنا اہم ہے کہ اس سے آپ اندازہ نگا سکتے ہیں کہ جو صاحب لسان تھے صاحب زبان لوگ تھے ان کو بھی اس میں اشتباہ ہو گیا تو یہاں خیت عبیت سے مراد صبح صادق کی جو روشنی ہے اس کو خیت عبیت سے قرآن کریم نے تشبید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح صادق کی جو روشنی ہوتی ہے وہ افقی ہوتی ہے یعنی صبح قاذب جو ہے اس کی روشنی امودی آتی ہے اور جو صبح صادق کی روشنی ہوتی ہے وہ افقی ہوتی ہے تو گویا کہ اندھیرے کی ایک لکیر تھی اس لکیر کے اوپر روشنی کی لکیر آئی تو اس کو قرآن کریم نے بہت خوبصورت انداز میں تشبید دی ہے اس منظر کو کہ کالے و دھاگے اور سفید دھاگے کا ایک دوسرے سے الگ الگ ہونا اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک آپ کو کھانے پینے کی سہری کی اجازت ہے اور صبح صادق کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس میں اس کی طرح بشارہ کیا گیا ٹھیک ہے بہت بشکرہ تلکہ حدود اللہ فلا تقربوہا آگے سب کچھ پیچھے بیان ہوگیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں اللہ کی حدود ٹھیک ہے نا اور ان کی خلاف ورزی کا سوچنا بھی مت جی جی کیا تھمکی ہے دیکھئے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس یعنی ان پانچ شے آیات میں اللہ تعالی نے انتہائی بلیغ انداز میں کتنی کتنی آکامات کو ذکر کیا ہے اور جیسے ہم نے مزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ روزہ ہمیں ڈسپلن و نظم الضبت کی بھی تعلیم دیتا ہے تو یہ جو نظم الضبت ہے روزے کے ساتھ کہ یعنی ایک دو منٹ پہلے آپ افطار نہیں کر سکتے اور اس کے بعد وہ آپ رک نہیں سکتے اچھا اسی طرح سہری میں اسی طرح دیگر آمال میں تو اللہ تعالی نے روزے کے ساتھ کچھ پابندیاں رکھی تو ان پابندیوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ سابقہ جو امتیں تھی ہم نے مزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ انہوں نے روزے سے متعلق اس کا جو ڈسپلن تھا اس کی جو پابندیاں تھی روزے سے ان کو انہوں نے غیر اہم جانا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک اختیاری چیز ہے روزہ جو بھی چاہے تذکیہ نفس کے لیے اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے جو جتنی دیر کرے جب چاہے روزہ رکھ لے اس کو یہ مقصد حاصل ہو جائے گا تو یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی حدود ہیں ان کی آپ نے جو اللہ نے جو نظم و ضبط رکھا ہے روزے کا اس کی پابندی آپ نے کرنی ہے تو اسی لیے علماء نے اس آیت کے زمن میں لکھا ہے کہ افطار میں بلاوجہ تاخیر کر دینا اور سہری میں عام دوپا لوگ جس طرح غلطیاں کرتے ہیں کہ لوگ ازان کے انتظار میں ہوتے ہیں اور ازان کے دوران بھی پانی پیرے ہوتے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس سے اللہ تعالی نے انتباع فرمایا ہے کہ ان چیزوں کو حلکہ نہیں لینا چاہیے جو اللہ تعالی کے حقام ہیں عبادات سے متعلق ان کی جیسے اہمیت ہے کماحقہو وہ اہمیت ان کو دینی چاہیے اور اس کے مطابق ان پر عمل کرنا چاہیے اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی اسی طرح کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے لال لہم لوگوں کے لیے لال لہم یتقون مقصد جو شروع میں ذکر ہوا تھا آخر میں بھی وہی ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے اور تمہارے اندر راستبازی کی صفت پیدا ہو جائے خوف خدا پیدا ہو جائے اور تمہارے اندر جو ہے وہ احساس پیدا ہو جائے اور تمہارے اندر صبر کا اور نظم و ضبط کا جو مادہ ہے وہ پیدا ہو جائے یہ اصل مقصد ہے روزے کا جو عیسائت کے اندر بیان کیا گیا ہے بہت بہت شکریہ حضرت مولان شفیش علی صاحب دعا مدبر قاتم ناظر مہترم آیات رمضان پر گفتگو سمات فرمائی ہے آپ نے گزشتہ نشست میں بھی اور آج بھی الحمدللہ اور آج کی نشست کا خاص جو عنوان تھا وہ خرب خدا بندی کے خاص لمحات جن میں اتقاف ہے اور ظہر رمضان تو پوری خرب خدا بندی کا خاص لمحہ ہے پورا مہینہ ہی ناظر محمد اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق تعالیٰ فرمائی ان خاص لمحات کو قیمتی بنانے گی خاص طور پر آخری اشرہ اور آخری اشرہ تو پھر اگر اس میں بھی کچھ نہ کر سکے تو پھر کیا ہے جی پیچھے تو حضرت میں بس آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آخر میں جاتے جاتے آخری اشرے کا کوئی پیغام جیہاں ہمیں آخری اشرے میں خاص طور پر اس بات کا احتمام کرنا چاہئے کہ انسان ویسے زندگی کا جو آخری جو آخری سیکنڈ ہے آخری منٹ ہے آخری گھنٹہ ہے اس کو بھی آخری سمجھ کے کرے یعنی انسان کے تقوی کا تقاضی یہ ہے اور ہوشیاری کا تقاضی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ زندگی میں جو بھی محلت مل رہی ہے اس محلت کو جو ہے وہ آخری سمجھ کے اس کو بڑھتے اور آخری سمجھ کے جو ہے وہ اپنے عمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو نہیں معلوم ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کو زندگی میں پھر یہ آخری عشرہ کوئی اثر آ سکے گا تو اس لئے ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے اور ہم سب کو اس آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی اور زیادہ سے زیادہ اس میں نیک عمال کرنے کی صدقہ کرنے کی ذکر اور تلاوت کرنے کی اور کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو ہمیں شب قدر مل جائے تو اس کی جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شب قدر کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اور جو اس کی عظمتیں ہیں وہ عظمتیں ہمیں میسر ہوں تو ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے اور تمام ناظرین سے اندر خاص کریں گے کہ ان لمحات کے اندر قبولیت کے ان لمحات کے اندر ہمیں بھی جی ٹی آر میڈیا والوں کو بھی اپنے دعاوں میں خاص طور پر یاد رکھیں آمین ضرور بہت شکریہ حضرت مولانا شفیش دلالی صاحب موجود تھے ناظرین محترم شب قدر کی انہوں نے بات فرمائی ہے اور آخری عشرے میں عمومن یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ستائیس میں شب ہی بس عبادت کر لیں گے تو ہر تاکرات خاص طور پر ہر رات ہی بہت مبارک ہے لیکن ہر تاکرات خاص طور پر کوئی بھی چاہے وہ کیسویں کی ہے پھر وہ تیس پھر وہ پچیس یا ستائیس یا پھر انتیس کی رات ساری کی ساری راتیں جو ہے وہ اہم ہیں مبارک ہیں اور ہر رات میں شب قدر کا موقع ہو سکتا ہے شب قدر ہو سکتی ہے تو ان تمام تاکراتوں میں کسی بھی رات تو ستائیس میں رات کو متعین نہیں ہے لہذا ستائیس رات کے انتظار نہ کریں ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے ان راتوں کو جو ہمارے پاس کچھ یہ لمحات بچ گئیں ان کو قیمتی بنائیں ہو سکتا ہے اگلے رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محلت ہو یا نہ ہو کیونکہ ظاہر سی باتیں تو خدا کی محلت کی باتیں ہیں ناظر محسن بارک جس طرح سے حضرت نے درخواست کر دی ہے تو میں بھی آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ان خاص لمحات میں آخری عشرے کی ان خاص ساعات میں اپنی خوبصورت خصوصی دعاوں میں اپنے ساعات ہمیں بھی ضرور یاد رکھی ہم آپ کی دعاوں کے بہت محتاج ہیں آپ سے ملکات ہوتے کے لئے پروگرام میں انشاءاللزیز اجازت دیجئے تب تک اللہ حافظ